قَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَا یہ لفظ بہت اہم ہے تذکرہ، ذکرہ، تذکیر، فَذَكِّدْ بِالْقُرْآنِ کیا معنی ہے اس کے؟ یاد دہانی صحیح ترین ترجمہ ہے یاد دہانی ایک ہے کسی کو کچھ سکھانا، نئی بات سکھانا، ایک ہے یاد دہانی اسے ایک چیز معلوم تھی کوئی بھول گیا یاد کرانا جیسے آپ کے کسی دوست نے آپ کو بہت قیمتی قلم دیا تھا آپ نے اسے بہت سمحال کر اپنے ٹرنک میں رکھ دیا اب سال ہا سال ہو گئے نہ دوست سے ملاقات، نہ وہ یاد اچانک آپ نے کسی روز ٹرنک کھولا اور وہ قلم آ گیا تو آپ کو دوست یاد آ جائے گا کہ نہیں اس لئے قرآن آفاق و انفس کے لئے آیات کہتا ہے ہم اپنی آیات دکھائیں گے تمہیں، نشانی جس کو دیکھ کر تم ہمیں پہچانو اور تذکرہ کا مطلب کیا ہے پوٹنشلی ایمان ہر انسان کے دل میں موجود ہے یہ جو روح جو ہمارے قلم کی مسکر نقید ہے اس میں اللہ کی معرفت بھی ہے اللہ کی محبت بھی ہے البتہ زہول کے پردے پڑ گئے ہیں بھول اور نسیان تاری ہو گیا ہے ہم دنیا ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئے ہیں ہماری ساری دلچسپیاں دنیا سے ہیں لہٰذا ہماری توجہ ہی نہیں ہے ورنہ ہر انسان کے دل میں یہ جو یہاں ہندوستان میں کہتے ہیں آتمہ اور پرماتمہ آتمہ اور پرماتمہ کا تو تعلق بہت گہرا ہے ابتداء میں بنا دی گئی تھی ارواح جب ہم سب کے سب دمام انسان آدم سے لے کر اور تا قیام قیامت جو انسان آئے گا دنیا میں ان سب کی ارواح پیدا کر دی گئی اور پوچھا گئے یاد ہے لہذا یہ تذکرہ ہے یہ یاد دہانی ہے تمہارے اندر موجود ہے اللہ کی معرفت بھی موجود ہے اللہ کی محبت بھی موجود ہے ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے اب ان کے اعمال کی وجہ سے شیشہ جو ہے وہ زنگ آلود ہو گیا حضور نے فرمایا ان دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کے اوپر پانی پڑتا رہے تو اس کو زنگ آ جاتا ہے پوچھا گیا فماد جلاؤہ یا رسول اللہ اللہ کے رسول ہماری تلواروں کو زنگ لگتا ہم کالش کرتے ہیں سیکل کرتے ہیں وہ پھر چبک اٹھتے ہیں تو دل پر اگر زنگ آ جائے تو اس کا علاج کیا ہے دو چیزیں فرمائیں کسرت و ذکری الموت و تلاوت القرآن دو کام کرو کسرت سے موت کو یاد رکھو یہاں رہنا نہیں ہے جانا ہے یہ ہمارا گھر نہیں ہے یہ ہماری منزل نہیں ہے ہمارا اصل گھر جو حضور نے فرمایا انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ یہ دنیا تمہارے لئے بنائی گئے یہ تم آخرت کے لئے بنائے گئے اس لئے حضور نے فرمایا کن فی الدنیا کاننک غریب وعابر سبیل دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ چلتے مسافر ہو یہ اجنبی ہو اپنے بارے میں فرمایا مالی ولی دنیا مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار انما مسلی کرا کے من اس نظل لا تحت شجرت انسو مراہا فترہ کان میری مثال اس مسافر کسی ہے جو ذرا سستانے کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھتا ہے تھوڑی دیر وہ اس کا گھر تو نہیں ہے اس کی منزل نہیں ہے پھر وہ اس کو چھوڑتا ہے اپنے راستہ لیتا یہ اگر ہمارا تصور قائم ہو جائے کلا انہا تذکرہ اب اس کے بعد جو الفاظ آئیں فی صحف مکرمت مرفوعت متحرت بے ایدی سفرت کرام مرر یہ جو قرآن ہے جو تذکرہ ہے یہ بڑے ہی انتہائی پاکیزہ صحیفوں میں ہے فی صحف مکرمت ان بڑے بارزت مرفوعت متحرت مرفوع بلند اور انتہائی پاک بے ایدی سفرت یہ کن کے ہاتھوں میں ہے لکھنے والے وہ فرشتے بے ایدی سفرت کرام برارا جو دیاج معزت ہے بہت مفادار ہے اللہ کے یعنی اصل قرآن کہاں ہے لوحے محفوظ میں ہے اصل قرآن کہاں ہے اب یہ اگلی آپ جو پڑھیں گے ہم کتابی مقنون چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے اصل قرآن کہاں ہے وَإِنَّهَا لَفِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ الْعَظِيمِ یہ تو اس امم الكتاب میں جو ہمارے پاس ہے بہت بلند ہے اور بہت عظمت والا ہے